السلام علیکم میں ہوں عمر انام اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ریڈ زون میں سندھ ہاؤس کے بلکل مین گیٹ کے اوپر یہ بیریئر لگایا گیا ہے اور اس کے پیچھے سیکیورٹی فورسز ہیں اسلام آباد قلس کے کماری لگری یہاں پر پہنچ چکی ہے ابھی شام کو جب ہم پہنچے ہیں تقریبا دو گھنٹے پہلے تو اس وقت یہاں پر صرف جات بلکل انڈر کنٹرول تھی آئی ایس ایف کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے اس کے بعد یوتھ ونگ کے لوگ بھی طریقہ انصاف کے یہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ دو ایم ای ای فہیم خان اور عطاولہ کراچی سے جو ایم ای 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 پیٹی آئی کے وہ بھی ساتھ تھے وہ سارے لوگ آئے اور ایم ای ایز نے یہ کہا کہ ان کا کمرہ یہاں پر اندر بک ہے کیونکہ وہ بھی سندھ سے ہیں تو وہ سندھ کے اس ہاؤس میں رہ سکتے ہیں رہ رہا ہوں انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی پولیس میں روکا تو وہ اندر چلے گئے ان کے ساتھ یوتھ ونگ کی بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود تھی جنہوں نے اندر جا کر سارے پاسی بھی کی لوگوں کا گراؤں کرنے کی بھی کوشش کی اور ساتھ لوٹے بھی ان کے حالوں تھے جو انہوں نے پھینکے اندر بہت بڑی لادار نہیں ہے لوگ تھے اور ان کے پاس لوٹے تھے اس کے بعد پولیس آئی اور پولیس نے ان کو باہر نکالا اور یہاں سے اب ان کو پکیلا جا چکا ہے پولیس یہاں سے ان کو لے کے جا چکی ہے یہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پچھلے دس دن میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے چار بڑے سپرائزز جو انہوں نے ابھی تک کی ہیں اپوزیشن کو ابھی روزانہ کی برگات پر ہر دوکر کے بعد نوالب پر آ رہی ہے نئی چیزیں جے جو رہی ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو چار ایسی چیزیں کی ہیں پہلے دس دن میں جو شاید اپوزیشن نہیں سوچ رہے ہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلے جو سپرائز تھا تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے جلسے جلوس تھے وزیراعظم عمران خان صاحب اب تک پانچ بڑے جلسے کر چکے ہیں اور اپوزیشن کے وہم و گوان میں بھی لیتا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیراعظم ان کا خیال تھا کہ وزیراعظم اسلام آباد میں چھپ کر کے دوبک کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے لوگوں سے ملاقاتیں یعنی بلکل پریشرائز ہو جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب باہر نکلے انہوں نے نیلسی میں جلسہ کیا ملدی بہاب الدین میں کیا حافظ آبات میں کیا سمات میں جلسہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی جلسے کی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے آواز کے اوپر لپیک کہتے ہوئے پہنچے اور عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک نیلیٹب جو سیک کیا ہے جو مسلسل وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یعنی مسلمان وہ ہے بہترین امت وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کا راستہ روکتی ہے تو خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہے جو چوری ہے جو تاکہ زنی ہے جو یہاں کی پیسے لوٹ کر باہر لے جانے کی عادت ہے وہ برائی ہے قوم کو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور قوم کو جو اچھا ہی ہے یعنی جو کرپ لوگوں کا چہرہ دکھا رہے ہیں وہ اچھا ہی ہے قوم کو ان کے ساتھ کھڑا رہا چاہی ہے دوسرا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اور نیریٹب بھی اتساٹ کرنے میں کابیاب ہوئے ہیں اور وہ یہ نیریٹب ہے کہ ہم نے بجتر سال بار پاکستان کو امریکی غلامی سے دکارنے کی کوشش کی ہے امریکی کیمپ سے ان کو ریشین کیمپ میں لے جانے کی کوشش کی ہے چائنیز کیمپ میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہے شفٹ ہوا نہیں ہے تو وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بتانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کو اسی وجہ سے اسی جو یعنی وہ شفٹ کر رہی ہیں اسی وجہ سے ان کو اس برکتر سی آئیے اور امریکہ اور جو دوسری عالمی تاکھیں ہیں ان کی اپوزیشن کا سامنے ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بھی مل کر مجھے کتار سے کھانا چاہتے ہیں اور ان کے لوگ یہ جو ان کا نرگم ہے یہ لے چکے ہیں اس کو مان چکے ہیں اور تحریک اتصاف کے جتنے لیڈران اور کارپنان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ سارے جسمتے ہیں کہ امریکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی یہ جو قدم تحریک ان کے خلاف آئی ہے اس کے پیچھے ہیں دوسرا جو سرپرائز وزیراعظم عمران خان صاحب نے دیا وہ ستائیس کی جلسہ جو تھا یعنی ستائیس کو جو جلسہ لے کے جایا گیا تحریک اتم اعتماد پیش ہونے کے بعد اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب فوری طور پر تحریک اتم اعتماد کے بعد کی جلاس کو بلا لے گئے لیکن عمران خان صاحب نے فوری طور پر نہیں بلایا بلکہ دس دن کا ٹائم لیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں ستائیس کے باب کے لئے تو یہ بھی جو ہماری اپوزیشن فارٹیز ہیں ان کے لئے بڑا سکرائز تھا اور یہ سمجھ رہتے کہ معاملہ شاید یہ اکیس سے پہلے پہلے ختم کرنے گے لیکن عمران خان صاحب میں جو ٹائم بیک کیا ہے بہت نروز کی گیم میں شاید اپوزیشن برداشت نہیں کر پاری اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہے کہ کل یہاں پر آمد ویر اور باقی وزیفہ کو صحابیم بلایا گیا اور ان کے ذریعے یہ خبر بریک کرائی گئی کہ حکومت کے آٹ ایم این ایس جو ہے وہ منحرف ہو چکے ہیں اور یہاں سندہ اس میں موجود ہیں تو یہ جو ستائیس تاریخ کو لے کے جایا گیا ہے یعنی یہ دوسرا بڑا سرپرائز تھا اور اس سرپرائز کے جو آفتر شاکس تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندہ اس میں اپنے جو چھپائے گئے لوگ ہیں تو اس کو بارہ دن پہلے اور دس دن پہلے بتانا شروع ہو گئے کہ یہ یہ بندے ہمارے پاس موجود ہیں یہ این کی جو آنا وہ خائشات ہیں اس وجہ سے یہ تیسرا سرپرائز جو ہے وہ سپیکر فارمی سبلی نے جو بات کی کل انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ اختیارات ہیں کہ میں اجلاس بلا ہوں اور جب تک جاہوں کچھ کو بلد بھی کرنے یہ جو بات ہے یہ بھی اس وقت اپوزیشن کے اوپر بم بند کر دیریو ہے اصل کیسر کی اور اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید ان کی ٹیکنیکل گریادوں پر ریگل گریادیں تھیں کہ اس کے اوپر ان کی اتنی تیاری نہیں تھی جتنی سیاسی جو بہاستہ اس کے اوپر اپوزیشن کی تیاری تھی لہٰذا اصل کی اصل کا یہ بیان یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو سپیکر کے پاس ایڈم ہتاوز ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ اس معاملے کو کچھ عرصے تک آگے لے کے جایا جا سکتا ہے اور جو چوتھا بڑا سرپرائز ہے وہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جو پریسیدنچل ریفرنس بیجا جا رہا ہے سکر پورڈ آف پاکستان میں آرٹیکل سکسٹی ٹری اے اس کی تشریح کے لیے بیجا جا رہا ہے کہ جو فلور کراس کرے گا وہ نا اہل تو ہوگا لیکن کیا وہ ووٹ اپنا دے سکے گا اور اگر ووٹ دے گا کہ دو تشریحات بانگے گی وہ سکسٹی ٹری اے جو آرٹیکل ہے اس کے دو چیزیں وہ ایکسپلینیشن بانگے گی سکر پاکستان سے سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ پیسہ لے کر یا کسی اور بجا سے دو زدن کی بجا سے اپنا ووٹ بیچیں گے تو ان کی ووٹ کی کیا ہے تو کس طریقے سے اس آرس ٹریڈنگ کو اور فلور کراسنگ کو روکا جائے گا اور دوسرا جو بھی نہ اہلی ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی یا صرف اس اسمبلی کے لیے ہوگی اور اس اسمبلی جب یہ ختم ہو جائے گی تو نیکس کلیکشن میں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں تو یہ دو ایکسپلینیشنز جو ہیں یہ سکرم کورٹ پاکستان سے اس پیسیڈنگشن ریفرنس کے اردن سکسٹی ٹری اے کی ایکسپلینیشن یہ مانگا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریفرنس جب جاتا ہے اسمبلی پورٹ میں حکومت نے ساتھ یہ بھی نرخواست کی اسمبلی پورٹ پاکستان سے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد تک کریں اور اس کی تاکہ جلد از جلد جو ہیرنگ ہو اور جو بھی اس کی تشریدات ہیں وہ سامنے نرخواست آ سکیں لگ ایسا رہا ہے کہ جیم آف نرز جو ہے اس میں ابھی تک عمران صاحب خوابی ہیں لیکن دوسری طرف سے بیش تک مقابضہ کیا جا رہا ہے شہر قدار میں جو ایک پیج ہے اس ایک پیج میں بھی آج پیلی رفا وصلہ نظر آ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس طریقے سے آپ قائم دا رہ سکیں بہت ساری چیم اگوئیاں ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ دو سداعیس اٹھائیس کو معلوم کرے کا امید ہے آپ کو آج پسند آئی ہوگی اپنے فیڈ بیک انداز بھی دیا کریں گے کیونکہ آپ کے جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ یہ ہمیں ویڈیو کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے اور جو کل کی میری ویڈیو تھی جس میں میں نے بتایا کہ چھے آپشنز کون سے ہیں وزیراعظم محمد حان صاحب کے پاس اس میں بھی آپ نے بہترین انداز میں اس کو پسند کیا ہے اور اپنا کونڈ بیک پہنچایا ہے اور ابھی سندھ ہاؤس کے بعد واہر یہاں پر شجید اینا میمن نے بھی پریسپانکنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہی محول رہا تو ہم بنی گالا پر حملے کی بھی تھبکی دیر انہوں نے انہوں نے کہا ہم نے بنی گالا کا راستہ بھی دیکھا ہوا ہے اور ہم نے کراچی میں گورنر ہاؤس کا راستہ بھی دیکھا ہوا ہے یہ سارا کمی دیکھا ہے کوئی دیکھا ہے کسی پاکستان سندہ بار